جو دنیا کے 196 دیش مل کر نہیں کر پائے وہ موڈی نے اکیلے کر دکھایا پی ایم موڈی نے پھر کیا ایسا کام جسے دیکھ پوری دنیا کر رہی ہے سلام امریکہ ہوا موڈی کا مرید نتمستق ہوئے چین پاکستان موڈی نے ثابت کر دیا کیوں ہے وہ گلوبر لیڈر جہاں دنیا کی سوچ ختم ہو جاتی ہے موڈی کی سوچ مہین سے شروع ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخرکار پی ایم موڈی نے اب ایسا کیا کر دیا تو آپ کو بتاتے چلیں تقریباً ایک مہینے پہلے اس بے کستان کے اسیو شکر سممیلن میں پی ایم موڈی نے روسی راجپتی رادمیر پتن سے یوکرین یوڈ ماملے پر صاف شبدوں میں کہا تھا کہ ایوگ یوڈکا رہی ہے باتچیت کے ذریعے ویواد کا حل نکالا جانا چاہیے وہیں پی ایم موڈی کے اس بیان نے اس وران صرف اسیو شکر سممیلن میں ہی نہیں بلکہ روس سے لے کر امریکہ اور پشم یوروپ تک کافی سرکیاں بٹو رہی تھی وہ دیشوں میں لکھنے والوں نے تو یہ تک لکھ دیا تھا کہ یوکرین یوڈ ماملے پر پی ایم موڈی نے پتن کو پھٹکا رہا تو کسی نے لکھا تھا پہلی بار یوکرین یوڈ پر روس کے خلاف بھارت کے پی ایم کی سخت ٹپڑی تو کسی نے لکھا پتن کے سامنے پی ایم موڈی نے یوکرین یوڈ پر کہتی کھری کھری اس بات کو لے کر پشمی دیشوں نے تو خوب روس کے لاشپتی کا مزاق اڑایا تھا لیکن خیر دنیا کچھ بھی لکھے اور کچھ بھی کہے مگر بھارت نے روس سے جو بھی کہا تھا وہ دوستی کے ناتے کہا تھا نہ کی پھٹکا رنے کی انداز میں کبھی وشف کا گروہ رہا بھارت آج بھی اپنے سمستتو وستودائف کو ٹومگم کی رہا پر چل رہا ہے بھارت پوری دنیا میں شانتی کا دیو تک ہے بھارت جیسا آدھر شواد اور لوکتنطر شاید کسی دیش میں آپ کو دیکھنے کو ملے روس بھارت کا پارمبریک اور پرانا دوست ہے پتن اور موڈی کی دوستی بھی زبردست ہے لہٰذا پی اے موڈی کی باتوں کو پتن نے بہت کم بیٹا سے لیا ہے پتن نے موڈی کی بات مان لی ہے اس سے پوئی دنیا میں ایک بات پھر سے پی اے موڈی کا وہ بیان سلکھیوں میں ہے بھارت کی بات مان یوت چھوڑنے کو تیار ہوئے پتن پورا بشف حیران ہے کہ جو کام دنیا کے سبھی دیش مل کر نہیں کر پائے اسے بھارت نے آخر اکیلا کیسے کر دیا پتن نے صاف کہا کہ پی اے موڈی چاہتے ہیں کہ ہم باتشیت کے ذریعے یوکرین کے ساتھ بات کو حل کریں بات ہمارا اچھا سا یوگی ہے اسی لئے ہم نے پی اے موڈی کی بات مان لی ہے ہم یوکرین کے ساتھ اب شانتی سے باتشیت کرنے کو تیار ہیں مگر یوکرین ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہو رہا پتن کے اس احران سے پہلے پی اے موڈی نے حالی میں زلنسکی سے بھی بات کی تھی اور انہیں شانتی کا سندیش دیا تھا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ پی اے موڈی کی بات زلنسکی بھی مان جائیں گے یہ یوگ یدھ کا نہیں اب بھارت کا بیدے پندرہ سے سترہ ستمبر تک اس بیکستان میں چلے ایسیو شکر سمیلن کے دوران پی اے موڈی اور روسی راشپتی پتن لمبے سمیل کے بعد آمنے سامنے آئے تھے اس دوران پی اے موڈی نے پتن کو بھارت کی چنتاؤں سے افغاد کروایا تھا پی اے موڈی نے پتن سے کہا تھا کہ یہ یوگ یدھ کا نہیں ہے شانتی وارتہ سے مسئلے کا حل نکارا جانا چاہیے روس نے پی اے موڈی کی اس بات کو اسی وقت گمبیٹا سے لیا تھا اور اس پر وچار کرنے کو کہا تھا اب پتن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے کہنے کے انسار یوکرین سے یودھ چھوڑ کر شانتی وارتہ کو تیار ہے پتن نے یہ بھی کہا کہ چین بھی چاہتا ہے کہ باتچیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکارا جائے ایسے میں بھارت نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں وہ کتنا زیادہ پرحافشالی اور طاقتور ہے پی اے موڈی نے ایسے بنایا دیش کو دمدار پی اے موڈی نے اپنے دیش کو پنہ وشفگرو بنانے کی تحلیز پر لا کھڑا کر دیا ہے اب بھارت اگر کچھ کہتا ہے یا سجھاب دیتا ہے تو پوری دنیا کا اثر اس پر ہوتا ہے چاہے بات انتراشتی ہے یودھوں کی ہو شانتی کی ہو آتنگواد کی ہو ویابار کی ہو یا پھر دوستی کی ہر معنی میں بھارت دوسروں پر بھاری پڑ دہا ہے بھارت کچھ کہتا ہے تو اس کی بات پر بہت وزن ہوتا ہے پوری دنیا بھارت کی باتوں کو دھیان سے سنتی ہے اس کے سجھابوں کو عمر ملاتی ہے دیش کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے پی اموڈی نے آتھا مہد بھی کی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایسے کچھ کارن جس سے بڑھی دنیا میں بھارت کی تھا بھارت میں آبدہ آنے پر پی اموڈی نے لوگوں سے افسر میں بدلنے کا آوان کیا تھا پی اموڈی کے آوان سے کوروناکار میں بھارت نے ٹیکنالوجی سے لے کر آردھر ترقی میں نیا آیام کرنا تھا سٹارٹ اپ اور آتمندھر بھارت نے دیش کو سسکت اور مضبوط بنایا کوروناکار میں سرکار کی راشن یوجنا اور ویعاپاریوں کو پروسہن یوجنا نے دیش کو پیشے نہیں ہونے دیا دیکھتے ہی دیکھتے ویشوک مندی کے باوجود بھارت دنیا کی سب سے بڑی پانچوی ارتھر وستہ بن گیا اب آئی ایم ایف نے پھر سے دوہزہ تیز کے لیے بھارت کو دنیا کی امید بتایا ہے ٹیکنولوجی کے ساتھ ساتھ رکشہ اور انہیں شیطوں میں آتمندھر بھارتہ حاصل کرنے لگا ہے دیش میں سڑک، ریل، پانی، بجلی، آواز، آسپتال اور شکشہ کے شیطر میں بڑے انفرسٹرکچر تیار ہوئے پی ایم موڈی کے پرحاب شالی شاوی اور سوطندر بیدیش نیتی نے دنیا کو آکاشت کیا امریکہ کے نیتر تو میں ناٹو سے نہ پرتکش آئی تو ہوگی تباہی روسی راجپتی نے ایک طرف جہاں بھارت کے پی ایم نریند موڈی سے بات مان کر شانتی وارتہ کرنے کو راضی ہونے کو کہا ہے وہیں دوسری طرف وہ امریکہ اور ناٹو دیشوں سے بہت ناراض ہے پتے نے صاف کیا ہے کہ اگر امریکہ اور ناٹو دیشوں کے سینائے پرتکش طور پر یوکرین کے ساتھ یودھ میں شامل ہوئی تو دنیا میں تباہی آنا نشیت ہے اسی لئے مجھے امید ہے کہ خود کو دیمان سمجھنے والے لوگ یوکرین یودھ میں شامل ہوئی کی گلتی نہیں کریں گے ایک طرح سے پتے نے امریکہ سمیت ناٹو دیشوں کے لیے اسے کڑی چیتاربنی کے طور پر کہا ہے ساتھ مہینے کے یودھ میں دونوں دیشوں نے اٹھایا بھائی نکسار روس اور یوکرین کے بیچ یودھ کو قریب ساتھ مہینے بیٹ چکے ہیں اس دوران دونوں ہی دیشوں نے بھائی نکسار اٹھایا ہے یوکرینی رکشہ منطرالے کے نوصار روس کے 62,000 سیادھک سینک مارے جا چکے ہیں لڑکوں ایمانوں یودھ پوتوں ڈرون توپوں بختر بند واہنوں سمیت ہزاؤں روسی واہن تباہ ہو چکے ہیں اس سے روس کی ارتبیوستہ بھی ڈاما ڈور ہو چکی ہے ادھر امریکہ سمیت پشیمی دیشوں نے روس پر کڑے آرتھک پردیبند لگا کر اس کی حالت اور خلصہ کر دی ہے وہیں یوکرین کو بھی اس یودھ میں بھائی نقصان اٹھانا پڑا ہے حالانکہ یوکرین نے اپنے سینکوں کے مارے جانے کا صحیح آخڑا جائی نہیں کیا لیکن میڈیا ریپورٹ کے مطابق یوکرین کے بھی 30-35,000 سینک اب تک یودھ میں مارے جا چکے ہیں ساتھ ہی درجنوں آمنارکوں کی بھی جان جا چکی ہے یوکرین کے رہائشی علاقوں اسپتالوں ویعاف سائک شکشک اور انپردشانوں کی مارتوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے ایسے میں پردان منطری نیند موڈی کی وجہ سے یہ سب اب شانت ہو سکتا ہے اور دنیا تیسرے ورڈگول کی طرف جانے سے بچ سکتی ہے ایسے میں پی اے موڈی کی اس پہل پر اور دنیا نے جو ان کی بات مانی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں